بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیسمنٹ کے حوالے سے ایکسکریشن ورک جو ہے اس کی ڈیٹیل ڈسکس کروں گا تو پوری ویڈیو کائنڈلی دیکھئے گا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو وہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور باقی جو ہے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ جو ہے نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ شیٹس ہیں آئرن شیٹس ہیں یہ رولون ہو رہی ہیں یہ اس کا جو ڈائیا ہے وہ تھرٹی سیکس انچز ہے بسکلی یہ سٹارٹ ہمارے تیار ہو رہے ہیں اس کی جو تھکنس ہے وہ ایٹ ایم ایم ہے یہ نورملی ایٹ ایم ایم سکس ایم ایم ٹول ایم ایم میں جو ہے نا بنائی جاتی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہی جو شیٹس رولون ہو رہی تھیں ان کو اس کا ڈائیا پرپر ترٹی سیکس انچز تیار کر کے اور ان کو پرپر لیند بنا لیا گیا ہے یہ بسکلی جو ہے ہمارے سٹارٹ سٹارٹ تیار ہو رہے ہیں ایکسکیویشن کے لیے یہ ٹاپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں کوربلز کے ساتھ اٹیشٹ کیے جاتے ہیں ٹیم پلیٹ اور بیس پلیٹ کے ساتھ ٹائی اپ ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کورنر کے اوپر دو کوربلز کے ساتھ سٹرٹ اٹیش ہو چکے ہوئے ہیں ان کا جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسکیویشن کے دوران اگر ڈیپلی ایکسکیویشن ہو تو آپ کی جو پائلز ہیں پائلز کے جو اوپر کیپنگ بیم ہم لوگ کورسٹ کرتے ہیں اس کو پائلز کو یا بیمز کو کولیپس یہ سٹرٹ پائپس ہیں یہ ٹائپ ہو چکے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ بسکلی ارث جو پریشر ہے اس کو ریجسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو آپ کی ارث پریشر ہے وہ کولیپس نہ ہو سکے ہیں یہ جو بسکلی ہم لوگ سولجر پائلز کوسٹ کرتے ہیں یہ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو کوسٹ کرتے ہیں بیم کو بیم کو ہولڈ کرنے کے لیے کورنر تو کورنر ایجز ٹو ایجز ہم لوگ سٹرٹس کا استعمال کرتے ہیں یہ پائپس سٹرٹ ہم نے تیار کیے ہوئے یہ انر آوٹر جو ہے اس کو پروپر ویلڈ کیا جاتا ہے اور اس کا جو ویلڈ ہے وہ سکسٹی گریڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو فلی سٹرنث مل سکے یہ اس کو ہم نے کلر کیا ہوئے تاکہ یہ دکھنے میں اس کا کوئی ویسے ٹیکنیکل ٹیز اس میں کوئی نہیں ہے کلر میں یہ ویسے جو ہے نا گوڈ لوک تاکہ نظر آئے اس وجہ سے آپ اس کو کوئی بھی اس میں کلر کر سکتے ہیں یہ ایکسکیویشن پروسس سٹارٹ ہوا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اندر پائلز وغیرہ سب نظر آ رہی ہوں گی تو جیسے جیسے ایکسکیویشن ہوتی جائے گی پائلز ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن یہ ہے کہ فیلحال ایکسکیویشن کا جو پروسس ہے وہ رکا ہویا ہے کیونکہ جب تک یہ سٹارٹ کا پروسس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہم لوگ ایکسکیویشن کو آگے نہیں پروسیڈ کر سکتے یہ بیس پلیٹ ہے جو کہ ہم لگا رہے ہیں کوٹبلز کے ساتھ ٹیمپلیٹ لگی بھی ہوتی ہے ٹیمپلیٹ کے ساتھ یہ بیس پلیٹ ہے بیس پلیٹ جب لگ جاتی ہے تو بیس پلیٹ کے ساتھ سٹرٹ ٹائپ کیا جاتا ہے یہ سارے سٹرٹ پائپز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ کرین کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا کافی ویٹ ہوتا ہے موسٹ ٹنز میں ویٹ ہوتا ہے جو کہ اٹھانا پوسیبل نہیں ہے اس لئے انہیں کرینز کی مدد سے اٹھا کے جو ہے وہ اس کی پوزیشن تک لے کے جاتے ہیں یہ اس کا لیول چیک کیا جا رہا ہے اس میں جو مین بیسک ہوتا ہے وہ اس کا لیول ہوتا ہے سٹارٹ اینڈ لیول جو آپ کا چینگ ہونا چاہیے کیونکہ پلینچ پلینچ آپ کے جو پیس ہوتے ہیں وہ آپ کے ویلڈ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یا آپ لوگ اس کو اینکرنگ بولٹنگ کے ساتھ بھی جو ہے آپ اس کو ٹائ اپ کرتے ہیں انگڈسٹرے کے ساتھ اس کے لیول پر لیول پر لیول پر بھی پھر اس کے بعد ایکسکیویشن پر سٹارٹ ہوتا ہے پھر ایک لیول اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیپ جانا ہو سیونٹی ایٹی نائنٹی کر رہا ہوں تو پھر آپ ایک لیول پر بھی جو ہے آپ کو ریکمنڈڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایک سینٹر پورشن میں آپ کا ایک آتا ہے پورشن جہاں پہ آپ لوگ پھر یہ بیم کاؤسٹ کرتے ہیں اس میں کاربلز آتی ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ سٹرٹ استعمال کرتے ہیں یہ جو بیس پلیٹ ہے اس میں ہولز کیے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری بولٹ پوزیشنز آ رہی ہیں تو یہ اس کے بغیر ایکسکیویشن پاسیبل نہیں ہوتی جب لوگ ہم لوگ ایکسکیویشن جو ہمارا بوٹم اینڈ ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد درافٹنگ ہوتی ہے وہ ویڈیوز میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے بعد جب سلیب ٹو سلیب ہم لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ہم لوگ کھول لیتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے جسٹ ہولڈ کرنا ہوتا ہے لیپس ہونے سے بچا جا سکے تو اس میں میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے ڈسکس کرنے کی اگر کچی چیز آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈسکس کیے جائیں آپ لوگوں کو دکھایا جائیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں میں کیا آپ لوگوں تک کنوے کرنا چاہتا ہوں تینک یو اللہ حافظ